موسیقی 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 محبوب الحق اور ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ چھے مئی سن انیس سو بیالیس ہے لیکن میں اس کو ڈبل چیک کر لیتا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ آ رہی کہ چھے مئی سن انیس سو بیالیس والدہ محترمہ کا نام ہے شاہدہ محبوب شادی سے پہلے ان کا نام تھا شاہدہ رزواناللہ ان کی تاریخ پیدائش ہے پچیس ستمبر سن انیس سو باون میرے پانچ بچے ہیں تین بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے ہیں میری وائف ہے ان کا نام ہے رابیہ اتھر شادی سے پہلے ان کا نام تھا رابیہ بشرا میری سب سے بڑی بیٹی ہے رملہ محبوب اس کے بعد بیٹا ہے امار محبوب پھر ایک بیٹی ہے رمشا محبوب اس کے بعد بیٹا ہے ارسلان محبوب اور سب سے چھوٹی بیٹی ہے فرہ محبوب رملہ محبوب جو ہے وہ نائنٹی نائنٹی نائن میں پیدا ہوئی تھی تو تقریباً ٹوئنٹی تری یئرز کی ہو جائے گی اس سال امار جو ہے وہ ٹو تھاوزن میں پیدا ہوا تھا تو وہ ٹوئنٹی ٹو یئرز کا ہو جائے گا ستمبر میں رمشا جو ہے وہ 2002 میں پیدا ہوئی تھی تو اس سال وہ 20 یئرز کی ہو جائے گی ارسلان 2005 میں پیدا ہوا تھا تو اس سال وہ 17 یئرز کا ہو جائے گا اور فرح جو تھی وہ 2010 میں پیدا ہوئی تھی تو تقریباً وہ اس وقت 12 سال کی ہے جی رملا نے ماشاءاللہ دسمبر سن 2021 میں اپنا بی ایس پولیٹیکل سائنس کمپلیٹ کر لیا اس کے علاوہ جو مائنر سبجیکٹ تھے اس میں ایکنومکس انٹرنیشنل افیرز یہ سبجیکٹ بھی تھے اس کے بعد امار جو ہے وہ الیکٹریکل انجنیرنگ میں بی ایس کر رہا ہے رملا نے بھی فلوریڈا سٹیٹ جنیورسٹی سے یعنی اسی درزگاہ سے دانشگاہ سے کیا جہاں سے میں نے اپنی ڈگری کی تھی امار بھی وہیں سے الیکٹریکل انجنیرنگ کر رہا ہے اور اس وقت اس کے ساڑھے تین سال مکمل ہو چکے اور تقریباً ایک سال باقی ہے الیکٹریکل انجنیرنگ کمپلیٹ کرنے میں اور بائی چانس اس کے کچھ اساتذہ وہی ہیں جو آج سے تیس بتیس سال پہلے اسی جامعہ میں میرے بھی استاد تھے اس کے بعد رمشاہ محبوب ہے رمشاہ محبوب بی ایس کر رہی ہے اس کا بھی ارادہ الیکٹریکل انجنیرنگ یا کمپیوٹر سائنس یا کوئی انجنیرنگ کے شعبے کا ہے اس وقت اس نے تقریباً دو سال مکمل کر لی ہیں چونکہ امریکہ میں یہ آپشن ہوتی ہے کہ آپ اپنا جو فائنل میجر ہے وہ تیسرے سال تک جا کر فائنل کرتے ہیں یونیورسٹی کا تو رمشاہ جو ہے وہ یونیورسٹی کے تقریباً دو سال مکمل کر چکی ہے اس کے بعد ارسلان محبوب ہے وہ اپنا گیارویں جماعت میں ہے اس سال وہ اپنی گیارویں جماعت کمپلیٹ کرے گا اس کے بعد بارہ جماعتیں کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ بھی یونیورسٹی میں ٹرانسفر ہوگا سب سے چھوٹی بیٹی فرا محبوب ہے وہ کلاس سکس میں ہے وہ شروع میں دو سال جب میں اسلامی یونیورسٹی میں تھا تو وہ صادق پبلک سکول بہاولپور میں پڑھ رہی تھی اس اکیڈیمک یار سے وہ روٹس آئی وی سکول میں ٹرانسفر ہو گئی ہے باقی جو چار بچے ہیں وہ امریکہ میں پڑھتے ہیں جہاں ان کے دادا اور دادی مقیم ہیں اور کچھ مہینے پہلے تک ساتھی رہتے تھے لیکن اب چونکہ بچوں کی ریکوائیمنٹ بڑھ گئی تھی بچے بڑے ہو گئے تھے تو قریب ہی میں دوسرا گھر انہوں نے لیا ہے جہاں بچے رہتے ہیں جی میں اس لحاظ سے اپنا آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ جو مجھے پارٹنر لائف پارٹنر ملا جو مجھے سپاوس ملا اس نے تمام ان کریٹیکل جنگچرز پہ جب مجھے فیصلہ کرنا تھا جہاں ان سے مشاورت کر کے انہوں نے مجھے فیصلہ کرنے میں بھی مدد دی اور ہمیشہ میرے غم کو میرے دکھ کو انہوں نے بانٹا اور پھر مجھے ان ایمبیشنز کو جو بہت چیلنجنگ تھے جہاں اکثر مشکلات بھی تھی لیکن انہوں نے مجھے سپورٹ کیا کہ میں اپنے ایمبیشن کو فالو کروں میں جو کرنا چاہتا ہوں اس کو کر کے دیکھ لوں انہوں نے کبھی اس کے رستے میں اس طرح کی رکاوٹ نہیں ڈالی بلکہ سپورٹ دی بچوں کی جو تعلیم تھی اس میں جہاں کہیں میری طرف سے کمی کوتا ہی ہوئی تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا بچوں کی دیکھ بھال میں ان کے لئے تعلیمی اداروں کی سیلیکشن میں ان کی پڑھائی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایکسیسیولی پروفیشنلی کام کرتا رہا اور اس کو ممکن بنایا میری میسز نے کہ انہوں نے بہت کم گلا کیا انہوں نے اسی تھوڑے وقت میں جو میں دیتا رہا انہوں نے فیملی ٹائم اس کو بنایا اور مجھے مجھے وہ تمام مورل سپورٹ دی اور اس کے علاوہ جہاں کئی میٹیریل سپورٹ بھی چاہیے تھی یہاں تک کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے خاندانوں میں کہ عورتیں اپنے وہ زیورات بیچتی ہیں جو ان کو شادی کے وقت ملتے ہیں یا جو ان کے والدین سے ٹرانسفر ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ جو میری وائف ہیں رابعہ بشرا رابعہ اثر انہوں نے ہر طرح کی قربانی دی مجھے سپورٹ کرنے کے لئے اور میں جو کچھ حاصل کر پائے ہوں اس میں ان کا بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے جی جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ میں نے ساری زندگی یہ دیکھا کہ ہمارے والدین نے اپنی خوشیوں کو ہمیشہ قربان کیا اپنی میٹیریل کمفرٹ کو ہمیشہ قربان کیا ہمیں تعلیم دلانے کے لئے ہمارے لئے ایجوکیشنل اپورچنیٹیز کرنے کے لئے اور جیسے میں نے اپنے انٹرویو میں دوسری جگہوں پہ بھی یہ بات بتائی ہے کہ ہمارے والد صاحب نے ہماری والدہ نے اپنے زیور بیچے انہوں نے سختیاں جھیلیں اگر کبھی کوئی نئی گاڑی خریدی اور کسی بچے کی تعلیم کے لئے خاص طور پر جب میں امریکہ گیا تھا سن 1988 میں پڑھنے کے لئے تو میرے والد صاحب نے انگلینڈ میں پوسٹنگ کے دوران ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لئے رول مارڈل ہیں ان کی قربانیاں میرے لئے رول مارڈل ہیں اور جس طرح ہمارے مشرقی والدہین اپنے بچوں کے لئے قربانی دیتے ہیں تو اس کے وہ آئیڈیل نمونہ ہیں انہوں نے اپنی زندگی ہارڈ ور کر کے میرے والد صاحب نے جسے کہا جاتا ہے ایک سیلف میڈ پرسن ہونا تو انہوں نے اس کا ایکسپیڈینس ہم سے ہمیشہ شیئر کیا اپنی زندگی کی مشکلات کے بارے میں کس طرح انہوں نے ان کو اورکم کیا پرسیویرنس سے کمیٹمنٹ سے تو میں ان کی زندگی سے بھی بہت سبق لیتا ہوں میرے لئے آج بھی وہ ایک رول مارڈل ہیں کیونکہ میں ہمیشہ ساری زندگی دیکھا ہے کہ ان کی عمر اس وقت اسی سال ہے لیکن انہوں نے کبھی کوئی دن زندگی کا فارغ نہیں گزارا ہمیشہ چیزوں کو پلان کیا ایکزیکیوٹ کیا اور ایک مثالی والدین ہے میں سمجھتا ہوں میرے والدین ہم لوگ بھی پانچ بھائی بہن ہیں لیکن ہم لوگ بھائی تھے اور دو بہنیں تینوں بھائی بڑے ہیں بہنیں دونوں چھوٹی ہیں جو سب سے بڑے بھائی ہیں میرے ان کا نام ہے قاضی محمود الحق وہ 1968 میں پیدا ہوئے تھے نومبر 1968 25 نومبر 1968 وہ سب سے بڑے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو میرے بھائی ہیں منجلے بھائی اظر محبوب ان کا نام ہے وہ 22 اکٹوبر 1969 میں پیدا ہوئے تھے اس کے بعد میں ہوں میں 13 جنوری سن 1971 13 جنوری 1971 میں پیدا ہوا اس کے بعد میری بہن ہے شازیہ محبوب جو مجھ سے دو سال چھوٹی ہے اور 24 جنوری 1973 کو پیدا ہوئی تھی اور سب سے چھوٹی بہن شہلا محبوب ہیں وہ 1976 میں پیدا ہوئی تھی وہ تین سال ان سے بھی چھوٹی ہیں تو شہلا کی جو ہے date of birth میں خیال سے august 5 ہے شاید مجھے exactly یاد نہیں آرہی لیکن میں خواہد سے august کا مہینہ تھی جب شہلا پیدا ہوئی کم از کم دو درجن سے زائد ممالک میں دیکھ چکا ہوں جہاں کے دورے اس نوعیت کے تھے کہ وہاں پر قیام کرنا پڑا مشاہدہ کیا چیزوں کا یا تو علم حاصل کیا وہاں پر پڑھا یا کانفرنس ایٹینڈ کی یا کوئی پرولانگ سٹے تھا کسی پروجیکٹ کے حوالے سے اس میں برطانیہ بھی ہے اس میں فرانس بھی ہے اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا ہے اس کے علاوہ ملیشیا ہے سنگاپور ہے امریکہ میں بہت طویل عرصہ میں نے گزارا اللہ تعالی نے مجھے عمرے کی سعادت دی میں نے سعودی عرب بھی وزٹ کیا یو اے ای اکسٹینسیولی وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا انڈیا میں دو دفعہ جا چکا ہوں اور تقریباً دو دو ہفتے کے لیے میں نے تفصیلی جو وہاں کے وزٹ کیے اس کا مشاہدہ کرنے کا اتفاق ہوا اس کے علاوہ بلغاریا جرمنی میں کئی دفعہ وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا اپنی پڑھائی کے سلسلے میں بھی اور اس کے علاوہ جو جنہداروں میں کام کرتا رہوں ان کے جرمن انسٹیوشنز کے حات کولیبریشن کرنے کے حوالے سے تو باقی دوسرے کئی ممالک میں اس کے علاوہ پروفیشنلی شارٹ وزٹ کے لیے بھی جانا پڑنا انگلینڈ میں بھی پروفیشنل پروجیکس کرنے کے لیے میں جاتا رہا ہوں اکسپرڈ یونیورسٹی میں میں نے 1999 اور 2000 میں پروجیکس کیے تھے وہاں قیام کا وہاں رہنے کا وہاں ریسرچز کا انٹر ایک کرنے کا بھی اتفاق ہوا جی جب میں امریکہ گیا تو میں نے کام کا آغاز اپنی یونیورسٹی کی لائبریڈی میں کام کرنے سے کیا اور اس کے علاوہ یونیورسٹی میں جو کیفیٹیریا ہوتا ہے وہاں ڈش واشنگ اور باتھروم صاف کرنے سے اور تقریباً ایک سال بھر وہاں پر کام کرنا پڑا ظاہری بات ہے کہ جب پاکستان سے آپ جاتے ہیں اور آپ کو وہاں پر یہ مینیل کام کرنے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو زندگی کے تلخ حقائق کا ادراک ہوتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر گزاروں کہ جب میں گیا تھا اور ان مشکل حالات میں وہاں برتند ہوتا تھا اور باتھروم صاف کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ آغاز تو یہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ میرا انجام ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ آپ مجھے توفیق دیں کہ میں ترقی کی منازل تیہ کروں تو پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم نے وہاں ایڈوکیشن کمپلیٹ کی تو زیادہ پروفیشنل آپورچنیٹیز ملتی رہی جو پہلی میری پروفیشنل آپورچنیٹی تھی وہ ہمارے ایک بہت مہربان پاکستانی انجینئر تھے ازیر صاحب انہوں نے مجھے سٹی آف ٹیل آئیسی کے الیکٹرک دپارٹمنٹ میں الیکٹرکل ڈرافٹس مین کے طور پر ایک پروفیشنل نوکری دلائی وہ میری پہلی پروفیشنل نوکری تھی اس سے پہلے میں ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا کیمپس میں نوٹیز بورڈ پہ لگا دیتا تھا اور اس کے لائبریڈی میں کام کرنا اس کے علاوہ مختلف گھروں کی گھاس کاٹنا یا گھروں کو صفائی کرنے کے لیے جو مینیل جابز ہوتی ہیں جو جب آپ بیرون ملک ہوتے ہیں تو اکثر وقت آپ پہ کام کرنے پہ پابندی بھی ہوتی ہے تو آپ کو کوئی سا بھی جو کام ملتا ہے اس کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے حقوق اتنے زیادہ اس حوالے سے نہیں ہوتے لیکن جب ہمیں جاب کرنے کے اپرچونیٹی ملی پرمیشن ملی تو سٹی کے الیکٹرک ڈپارٹمنٹ میں میری جاب ہوئی پھر اس کے بعد میں نے بہت اچھی ایک پروفیشنل جاب تقریباً ایک سال نیشنل ہائی مگنیٹک فیلڈ لیبورٹری میں کی جہاں پہ نوبل لورییٹس جو ہے وہ مٹیریل سائنسز پہ ریسرچ کرتے تھے اور میں نے ایک بہت اہم سسٹم وہاں پہ بنایا بحثیت ان انجینئر اس کے علاوہ میں نے ایک انجینئرنگ کنسلٹنگ کمپنی میں تقریباً ایک سال جاب کی وہاں پہ ہیٹنگ وینٹیلیشن ائر کنڈیشنگ سسٹمز کے ڈیزائن پہ کام کیا پھر میرے بھائی جو تھے ان کا ایک بزنس تھا تقریباً دیر سال میں نے اس کو رن کیا اور اس کو ایک پروفیٹیبل بزنس میں کنورٹ کیا اپنی انجینئرنگ کی اور منیجمنٹ کی صلاحیتوں کو یوز کرتے ہوئے اور دیگر جو معاملات ہوتے ہیں کسی بزنس کے امریکہ ایک بہت ہائیلی ریگولیٹڈ ایکانومی اور کنٹری ہے اور میں بات کر رہا ہوں سن اسی اور ایلی نائنٹیز کی تو وہاں پہ سارے ریگولیٹری اور لیگل فریمورک کے اندر بزنس آپریٹ کرنا ٹیکسس کو ٹائم لی فائل کرنا اور جو دوسری آثورٹیز ہیں گورمنٹ کی ان سے ڈیل کرنا پھر کسٹمرز کو سیٹسفائی کرنا اور پھر جو آپ کی سپلائی چین ہوتی ہے بزنس کے اندر وہ ٹیکنیکل نیچر کا بزنس تھا وہاں پہ گاڑیوں کے اندر سیکیورٹی ایکوپمنٹ انسٹال کرنا اور ہائی اینڈ آڈیو ایکوپمنٹ گاڑیوں میں انسٹال کرنا تو اس کے لیے ٹیکنیکل بھی صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں لیکن پھر اس کو پروفیٹیبل بنانے کے لیے آپ کو ان چیزوں کی سورسنگ کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ ان کو کہتے ہیں امریکہ میں اور ہر جگہ سمال بزنس جو بڑے بڑی چینز ہوتی ہیں ان کو ایکانومی آف سکیل حاصل ہوتا ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں چیزیں آرڈر کرتے ہیں تو ان کو ڈسکاؤنٹس ملتے ہیں لیکن ایک چھوٹا بزنس ہوتا ہے کہ وہ صرف دس ایک چیز آرڈر کر سکتا ہے تو اس کو جو سپلائرز ہیں اس طرح ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے تو اس میں کسی طرح ڈسکاؤنٹس کو مینج کرنا اور پھر کسٹمرز کو سیل کرنا پھر جو ہے کہ آپ کی سیل صرف نہیں ہوتی بلکہ ساتھ میں سرویس اس کے ساتھ آپ کپل کرتے ہیں تو یہ سارے جو دنیا کی حقائق ہیں جس کو ہم امریکہ کی ترمنالوجی میں کہتے ہیں بزنس 101 تو میں گرچہ انجینئر تھا اور پاکستان میں علمیہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے انجینئر یا ڈاکٹر دنیا کے جو بیسک آپریشن ہے کہ بزنس کیسے کام کرتے ہیں جو دنیا کی حقیقت ہے کہ انسان سرویسز اور پروڈریکٹس ایک دوسرے کو بیچتے ہیں اور اس میں جو کسٹمر سیٹسفیکشن کسٹمر سرویس کا رول ہے جو پروفٹ کا رول ہے جو پرائسنگ کا رول ہے یہ حقائق ان کو اکثر نہیں معلوم ہوتے لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں امریکہ کے معاشرے میں پریکٹیکلی ارلی لائف سے اپنے آپ کو منیج کرنا اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا موقع ملا اور بعد میں اسی زاویے سے جب ایک وقت آیا کہ میں اپنے بچوں کو بھیج سکتا تھا تو میں نے صرف اسی زاویے سے کہ جو امریکہ کا وقت تھا جب میں خود وہاں رہتا تھا تو ان آٹھ سالوں میں ان کو اپنے لئے ایک طرح سے عذاب ہی سمجھتا تھا لیکن میں نے پھر دیکھا کہ اس چیلنجنگ ٹائم نے میرے اندر کچھ سلاحیتیں اجاگر کر دی میرے اندر کچھ ہارڈشپ کی اپریسییشن ڈیویلپ کی تو میں نے پھر جب بچوں کو بھی بھیجا تو اسی نیت سے بھیجا کہ وہ بھی اسی ہارڈشپ کو فیس کریں اور جب میں گیا تھا تو میں سترہ سال کا تھا یونیورسٹی میں گیا تھا تو بچے میرے جب ان کے جانے کا وقت آیا تو وہ ہائی سکول میں تھے تو ہم اپنے زمانے سے یہ سمجھتے تھے کہ ہائی سکول میں تو بچے بہت ہی نازک ان کا ذہن ہوتا ہے اور وہ بگڑنے کا بہت چانس ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے پھر میں نے فیصلہ کیا اپنے دل کے اوپر جبر کیا کہ نہیں اگر یہ بچے جو ہے اگر میری تربیت اچھی ہے اگر ان کے اندر وہ جو پرنسپلز مورل پرنسپلز جو ہمارے دین نے اور ہمارے معاشرے نے جو ویلیوز انکلکیٹ کی اگر میں ان تک صحیح ٹرانسفر کر سکا ہوں تو یہ اس ہائی سکول کے اندر بگڑیں گے نہیں بلکہ سرخ رو ہوں گے اور جیسے اقبال کا ایک شعر ہے کہ مجھے روکے گا تو انا خدا کیا غرق ہونے سے کہ جن کو ڈوب نہ ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں تو میں چونکہ اس کو بار بار عملی طور پر آزمانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک آفاقی اصول ہے جو اقبال نے بیان کیا کہ آپ جس نے ڈوب نہ ہو اس کو ڈوبنے سے بچا نہیں سکتے ٹھیک ہے تو ان کو اگر آپ بچانے کی بھی کوشش کریں گے تو بھی ڈوبیں گے چاہے پاکستان میں بھی رہیں گے بچے لیکن اگر آپ نے ان کو تربیت اچھی نہیں دی اور ان کے اندر وہ ویلیوز انکلکیٹ نہیں ہوئی تو یہاں پہ بھی رہ کے بگڑیں گے اور اگر ان کے اندر وہ ویلیوز آپ نے انکلکیٹ کر دی ہے ان کے اندر اپنی شناخت اور اپنے اچھے اور برے کی تمیز آپ نے ان کو سکھا دی ہے تو امریکہ میں چاہے بری بھی انوائرمنٹ ہو لیکن وہ اس میں ثابت قدم رہیں گے اور وہ ایک مضبوط انسان بن کر نکلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے والدین کو بھی اپنے بچوں کو اچھے برے کی تمیز سکھانی چاہیے اور عملی طور پر ان کے اندر وہ ویلیوز انکلکیٹ کرنی چاہیے ایک مثال بن کے اور جب اس طرح بچے ٹرین ہوں گے تو وہ کسی بھی معاشرے میں کہیں پہ بھی جائیں گے تو وہ اپنی جو مورل ویلیوز ہیں اس پہ ثابت قدم رہیں گے اور ایک اچھی مثال ہی بنیں جی میں نے پی ایش ڈی کا آغاز سن دوہزار ایک میں کیا اور کمپلیٹ سن دوہزار پانچ میں کی جہاں جب ڈگری اوارڈ ہوگی دوہزار چار کے اند تک تمام ریکوائیمنٹس میری پوری ہو چکی تھی تھیسس کی ایویلیوشن ہو چکی تھی پھر بس ڈیفینس اور اس کے بعد جو کانوکیشن کی سیرمنی ہے وہ دوہزار پانچ میں خلصے اکتوبر کے مہینے میں ہوگئے تو مکمل عرصہ جو تاہ تقریباً چار سال کا لگا لیکن اس میں ایفیکٹیو جو ایکٹیو پیڈیٹ تھا وہ ساڑھے تین سال کا تھا جس دوران میں نے اپنے کورس ورگ بھی پہلے کمپلیٹ کیا اس کے بعد ریسرچ ورگ کمپلیٹ کیا پبلیکیشنز کی تھیسس لکھی تھیسس کو ایویلیویٹ سکسیسپولی کرانے میں کامیاب ہوگی جی میرے سپروائزر کا نام ہے نصر اکرام اور وہ نیوی سے ریر ایڈمیرل کے طور پر ریٹائر ہوئے ہیں آج کل وہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں وائس چانسلر ہیں جب میں نے اپنا آغاز کیا تھا تو سن 2001 میں وہ کمانڈر تھے پاکستان نیوی انجنئرنگ کالج میں تو اس سے تقریباً کوئی ایک سال پہلے سے میں میرا ان کا درمیان تعلق بنا تھا 1999 میں جب وہ پی ایج ڈی کر کے انگلینڈ سے آئے تھے تو وہ پاکستان نیوی انجنئرنگ کالج میں دین تھے اور میں سرسید یونیورسٹی آف انجنئرنگ ان ٹکنالوجی کراچی میں ہیڈ آف دیپارٹمنٹ تھا تو وہ چونکہ چار سال انگلینڈ سے پی ایج ڈی کر کے آئے تھے تو نئے آئیڈیاز بھی لے کے آئے تھے تو اس حوالے سے چونکہ میں سرسید یونیورسٹی میں کمپیوٹر انجنئرنگ ڈیپارٹمنٹ ہیڈ کر رہا تھا اور کافی اس کی ایک دھوم مچی ہوئی تھی کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے ہمارا لیبارٹری انفرسٹرکچر آئی تھے تو پہلی ملاقات میری ان سے اس وقت ہوئی اور اس کے بعد ایک سال بعد جب نسٹ نے اپنا پی ایج ڈی پروگرام اناؤنس کیا تو پھر میں ان سے دوبارہ ملا اور میں انتہائی ان کا شکر گزار ہوں تو انہوں نے مجھے قبول کیا ایز ای سٹوڈنٹ اور جب میں ان کا سٹوڈنٹ ہی تھا تو اس دوران مجھے سرسید یونیورسٹی سے آئی بی اے میں شفٹ ہونا پڑا تو وہاں پہ میری تنخواہ ایک لاکھ پانچ ہزار روپے آئی بی اے میں تھی تو میں ویسے تو یہ خوشی کی بات ہے لیکن انہوں نے مجھے ایک طرح سے میسج دیا کہ آپ کا ابھی اس وقت یہ مطمئن نظر نہیں ہونا چاہیے کہ تنخواہ زیادہ ہو بلکہ آپ کو اپنے ریسرچ کو پہلے کمپلیٹ کرنا چاہیے تو اس دوران انہوں نے ایک استاد اور ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے مجھے ریسرچ کی جانب فوکس کر آیا انہوں نے ہر طریقے سے مجھے مورالی بھی سپورٹ کیا اکیڈیمیکلی بھی سپورٹ کیا اور میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے بہت محبت دی اور بغیر پی ایڈی سپروائزر کی سپورٹ کے کوئی بھی انسان پی ایڈی کامیابی سے نہیں کر سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے روحانی میرے باپ ہیں لیکن انہوں نے بیسکلی ہمیشہ روحانی بڑے بھائی ہونے کے تحت مجھے ڈیل کیا اور مجھے پی ایڈی کے لیے مجھے انیبل کیا ٹیکنیکل فیلڈز میں جتنا آپ دیر سے پی ایڈی کرتے ہیں اتنا مشکل ہو جاتا ہے جبکہ سوشل سائنسز میں جتنا تھوڑا دیر سے آپ کریں بہت دیر تو نہیں لیکن اگر آپ دس سال تجربے کے بات کریں تو پی ایڈی آسان ہو جاتی ہے کیونکہ سوشل سائنسز میں جو ریال ورلڈ ایکسپیڈینس ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے انجینئرین کے شعبے میں کیونکہ زیادہ تر لیبارٹری ورک ہوتا ہے تو بہت لمبا عرصہ دن کا کام کرنا پڑتا ہے طویل ورکنگ آورز ہوتے ہیں ریسرچ کے لیے تو اس دوران ڈاکٹر نصر اکرام صاحب نے مجھے نیول انجینئرینگ کالیج کے اندر ایز ای ریسرچر اپنی ٹیم میں شامل کیا وہاں انہوں نے سپورٹ دی پھر مشکل ادوار بھی آئے کیونکہ ان کا کچھ عرصے کے بعد ٹرانسفر ہو گیا وہ ایک دوسرے قومی اہمیت کے ادارے میں چلے گئے لیکن میں نے ان سے اپنا ناتا نہیں توڑا الیکٹرونک میل ٹیلی فون اور ریگولر وزٹ کے ذریعے میں ان کے ساتھ رابطے میں رہا اور میرے اوپر بہت پریشر ڈالا گیا انتظامیہ کی طرف سے اس دور میں نسٹ میں کہ آپ سپروائزر بدل لیں کیونکہ وہ اب اس ادارے میں نہیں ہے اب وہ کسی دوسرے ادارے میں لیکن میں چونکہ امریکہ سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا تو وہاں جو سپروائزر اور جو اس کا جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے پی ایج ڈی سٹوڈنٹ ان کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو نہیں توڑا جا سکتا تو میں نے بھی اس رشتے کو قائم رکھا میں ڈٹا رہا میں نے انہی کے ساتھ پی ایج ڈی کمپلیٹ کی اور جب مجھے پریزیڈنٹ و پاکستان نے کنونشن سینٹر اسلامباد میں ڈگری دی تو وہ وہاں موجود تھے میری خوشی میں شامل ہونے کے لیے جی میں نے چارج لیا تھا دو ستمبر سن 2015 کو اور چارج ریلنکوش کیا میں نے چھے نومبر 2019 کو تو یہ تقریباً سوہ چار سال کا عرصہ بنتا ہے جس میں میرے پاس وائس چانسلر خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجنئرنگ ان انفرمیشن ٹیکنالوجی کا چارج تھا جی مجھے حکومت پنجاب نے جب نوٹیفائی کیا پچیس جولائی کو یا چوبیس جولائی یا پچیس جولائی کو تو پھر میں نے چھبیس جولائی سن 2019 کو اسلامی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی حیثیت چارج سنبھالا تھا میں پاکستان کی خدمت کر رہا ہوں کرتا رہوں گا کیونکہ ہمارے اندر جو جذبہ حب الوطنی ہے وطن کی محبت قوم پرستی ہمارے اندر انکلکیٹ کی گئی ہے تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کا حق ادا کریں یہ میں نے اپنی پہچان جب میں دنیا کے دوسرے ممالک میں رہا تو میں اپنی پاکستانی شناخت کو بھلا نہیں سکا بلکہ وہ شناخت جو تھی وہ ہمیشہ ڈومیننٹ ہوتی رہی تو میں اپنی شناخت کی تکمیل کے لیے سچی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں قدرت کے ساتھ وہ ایک اندر کی جو کال ہے نا کہ اندر سے کہ پاکستان سے محبت کرنی پاکستان کو بیلڈ کرنا اچھا یہ پاکستان کو بیلڈ کرنا پاکستان کو ڈیویلپ کرنا یہ خدمت شاید میں اس کو خدمت نہیں سمجھتا یہ تو ذمہ داری ہے یہ تو فرض ہے خدمت میں شاید ایک درجہ احسان ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں میں تو اس کو نیکی نہیں میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ نہیں کر سک چونکہ میں یہ نہیں کر پا رہا تھا امریکہ میں تو میں اس لئے پاکستان آئے میں اس کو خودغرضی کہوں گا آپ اس کو پریزنٹ کرنا ہے خدمت کہ میں نے ایک سیلفلیس جذبے کے تحت کوئی کام کر رہا ہوں میں خودغرض ہوں کیونکہ میرے اندر کسی وجہ سے بچپن سے وہ پاکستان پاکستانیت ہے تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ میں سیلفش ہوں میں اپنے پاکستانیت کو فلفل کرنے کے لئے یہ کام کروں موسیقی موسیقی